لب دون جگہ آنے والا یہی ہری رام یہی ہری رام یہی جگتے ممگلتے آرتے آپیوں کو آپ سے تارتے باقمت بھگو بانتے آرتے آپیوں کو آپ سے تارتے یہی ہی سانتی دیت پا ونپنی دیت پا کو کمیٹانے والا ہری درد کرانے والا یہی ہری دیت پا ونپنی دیت پا کو کمیٹانے والا ہری درد کرانے والا یہ خود کرونی یہ خود کرونی یہ خود کرونی سب سے کارتی جھلی باغمت بھگبالوں تی ہے آردی پاکیوں کو پار یہ مدر بول جگ پلت کو لشن مارد کان وانا زگڑی کو منان مولا مدر بول جگ پلت کو لشن مارد کانے والا بھگڑی کو منانے والا سری رام نہیں دھنا چام نہیں سری رام یہی دھنا چام نہیں میرے رام نہیں ہے یہی دھنا چاہی یہی دھنا چاہی یہی دھنا چاہی ہے آدھا کی چاہی ہے پریشتھکانے والے پریمو درست کرانے والے یہی دھنا چاہی ہے پریشتھکانے والے ہری دھنا چاہی ہے پریشتھکانے والے انوان یہی پہلان یہی ہے انوان یہی پہلان یہی ہے یہی دھنا چاہی ہے یہی دھنا چاہی ہے آردی پاکیوں کو پاک سے ہے تاردی کاپیوں کو پاک سے ہے راڑ دی تیر کر پوز کو آرم کرنا وطارم سانسانسار شارم بھجل جدری ہی دھنا چاہی ہے پریشتھکانے والے تیر کر پوز کو آر کھ کرنا وطارم تمہیں وہ مہتا چکتا تمہیں وہ تمہیں وہ بن دو سچکا تمہیں وہ تمہیں وہ میرے جاں ہم تمہیں وہ تمہیں وہ سرممم دیوارے پاپیوں کو پاپ سے ہے کارچی پاپیوں کو پاپ سے ہے کارچی پاپیوں کو پاپ سے ہے کارچی پاپ سے ہے کارچی پاپ سے ہے کارچی موسیقی 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 جائے جائے نوال کشور جائے گوپی چت چور پربو جائے جائے مانکن چور مولی رادہ رمان سرکار کی جائے ہو جگنہ سوامی کی جائے ہو سوطرہ بہن کی جائے ہو بلداؤں بھئیہ کی جائے ہو یشودہ مئیہ کی جائے ہو بھگوان پراتپر پربرم پرباتما جگنہ سوامی مہا پربو کی دیوگرپا سے سریمت بھاگمت سپتہ ہے گیانیگ کا یہ ترتیہ دبش میں ہم پرویش کرنے جا رہے ہیں اور پتری شوروں کی دیوگرپا ہے اور ان کی کرپا سے ان کے آسریبادشے ان نے جو تپ کیا ہے اس کے پھل سے آج ہم بھگوان جگنہت کی گودھ میں بیٹھ کر کے مہتارند کی شاد پربو کے نام کا سنکیرتن نکنج میں بھی راجے گنسیام راہ دے راہ دے راہ دے راہ دے شام راہ دے راہ دے گنسیام راہ دے راہ دے گنسیام راہ دے گنسیام راہ دے گنسیام راہ دے گنسیام راہ راہ دے نکنج میں بھی راجے گنسیام راہ دے راہ دے نکنج میں بھی راجے گنسیام راہ دے 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 شام راہ دے گنسیام راہ دے گنسیام راہ دے گنسیام راہ دے گنسیام راہ دے راہ دے موسیقی 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 اس لئے بھگوان سرت رکھتے ہیں نرمانا من جائنا شو موحین باب آن نرمانا من جائنا شو موحین باب آن موحی کپڑ جن چیتر نبابا موحی کپڑ جن چیتر نبابا تیر ملپر نبابا موحی کپڑ جن چیتر نبابا موسیقی بھگوان ایک ہی سرت رکھتے ہیں کہ نرمہ لمن والا مجھ کو پا لیتا ہے اور وہ بڑا بھاگی ہے اس لیے بھگوان ہم بڑا بھاگی ہیں سنکر جی کہتے ہیں کہ ہنوان جی بڑا بھاگی ہے اور انوراگی بھی ہیں بڑا بھاگی وہ ہی ہے جو انوراگی ہے جو انوراگی ہوگا وہ ہی تو بڑا بھاگی ہوگا جس کے بھگوان کی چرڑوں میں انوراگ ہے جس کی پریمہ اور سیوہ کا برن سویم بھگوان رام اپنے مخاربند سے کرتے کرتے تھکتے نہیں ہیں ایسے ہنوان جی مہراج بلو انتا بلوانتا ہنوان جی مہراج بڑا بھاگی ہیں اس لیے جو ہے بدھو جن کو بھگوان یاد کرتے ہیں وہ اتیش ہے بڑا بھاگی ہیں اور جس کے پیچھے بھگوان پڑ جائیں جس کے پاس پہنچ کل کے بھگوان سویم چلے جائیں اور کرپا کر دیں وہ پرم بڑا بھاگی ہیں اہلیہ کے پاس بھگوان سویم گئے نا کیونکہ وہ تو بیچاری پتھر کی شلاوہ نہیں پڑی ہے تو وہ تو کہیں جانے ہی سکتی ہے جڑ ہے اتیش سیا اتیش سیا بڑا بھاگی اتیش سیا بڑا بھاگی چرنن لانگی جگلنین جلدار بھاہی اتیش سیا بڑا بھاگی آپ بڑا بھاگی نہیں ہیں اتی بڑا بھاگی نہیں ہیں آپ لوگ اتیش سیا بڑا بھاگی ہیں جیسے اہلیہ کے پاس بھگوان سویم گئے تو بابا نے لکھا کی اتیش سیا بڑا بھاگی چرنن لانگی جگلنین جلدار بھاہی بھگوان نے سویم کرپا کی بندگو تو اسی لیے آپ لوگوں کو بھگوان نے بولایا ہے بھگوان میں نے کہانا کہ جب آپ نے سنکلب کیا ہوگا کہ مجھ کو جگنات پوری جانا اس سمائے بھگوان آپ کے پاس پہنچ چکے تھے یہ بھاونا تب ہی آئی آپ کے پاس اتیش سیا بڑا بھاگی ہے ہم سے تو اس لیے ودو بہت دبیو کتھا کا آپ آنند لے رہے ہیں اور بہت ہی آنند آ رہا ہے کتھا کا اور سب لوگ خوب گھوم رہے ہیں جم سے کوئی کھومنے میں کسر نہیں ہے آپ لوگوں بڑی آنند بہت سابدھان جرور رہے ہیں اکیلے نہ جائیں میں نے بتایا تھا جن جن باتوں کا اپنے گروپ کے شانت رہے ہیں اور آنند لیجئے پوری بھگوان جانے کوئی سمائے تھا جب ہمارے بجرگ لوگ ہجاروں میں سے اکاد آ پاتا تھا اور وہ بھی گھر بھی گھر کے جان جاتے تھے کہ اب لوٹ کے نہیں آئیں گے تو بھنڈارہ کر کے بھی آتا تھا کیونکہ کٹھنے یاترہیں تھیں اتنے دور سولہ سو سترہ سو کلومیٹر کیسے آیا جائے گا سادھن نہیں تھے مگر آج جو استطیق ہے ابھی آپ ان دور سے تین دو گھنٹے تین گھنٹے لگتے ہوں گے یہ سب ہی بیوستہ ہے تین گھنٹے میں اور بیسے تو لگتے ہیں چوبیس بچیس گھنٹے لگتے ہیں کوئی بڑی بات نہیں ہے چوبیس بچیس بیوستی سب چیزیں آپ کو مل گئی تو یہ ہم آتیسے بڑھا گئی ہوگے نا کہ ہمارے لیے یہ سب بیوستہیں سلو ہو گئیں کون پہنچتا ہے یہاں کون رکھا ہوگا ہمارے خاندان میں ساتھ دن تک یہاں کس نے یہاں پتروں کو کچھ کرنے کیا وہ شکس آنا ہی کیول تم یہاں آ جاتے ہو جو کرنے والے ابھی تک کر رہے تھے میں آج سویم گیا صویرے چھ بجے تو کل چھ بجے سے ترپن سب کو وہیں پہنچنا ہے میں وہیں ملوں گا آپ کو اور چھ سے ساتھ میں ساڑے ساتھ جتنا بھی اپنے پاس سمجھ ہے آپ آرام سی وہیں ترپن میں نے دیکھا آج وہاں ترپن ہو سکتا ہے ایک لوٹا آپ رکھیں جیسے وہ لہر جاتی ہے تو لوٹا بھل لیں جب تک آپ لوٹی شکرتے رہیں اور جیسے پھر آ جاتی ہے لوٹے کا پانی گھتم ہوگا اتنے دن میں اس لیے جو آپ کچھ ہے اور جو تینی کی بیوستہ سب ہو جائے گی اس جن کے پاس وہ ضرور رکھیں اور کل ٹھیک چھے اور ساڑھے چھے کے بیچ میں ہم پرارم کر دیں تو اس لیے اور یہاں بھی اپن تو کریں گے ہی کریں گے جب تیتھی آئے تو یہاں کے جو مین پنڈا ہے جن نے یہاں جن ملیا ہے اور بھگوان کے دروازے پر وہ پنڈ بھی کراتے ہیں تھرپن بھی کراتے ہیں تو وہاں بھی کراتے ہیں ان کے ہاں سے بھی کراتے ہیں ہم تو کروائیں گے مگر وہاں سے بھی کراتے ہیں آپ کسی پرکار کی کوئی کمی رہا نہ رہنے یہاں کے برامن کا ہاتھ لگ جائے گا کیونکہ وہ بھگوان کی پوری میں ہیں جس نے جنب لیا ہے وہ کتنا صوبہ ہم تو اتنے صوبہ کے سالے کی ساتھ دن کا ہم کو یہ سمائے ملا ہے مگر وہ پرمصوبہ کے سالے آتی صوبہ کے سالے ہیں کہ ان کا جن میں یہاں ہوگا ہے بھگوان کی سیوہ کرنے کا اس لیے ان سے بھی جب تو اس لیے کل کا سمائے آپ دھیان رکھیں تو جب ایک ایک پگ پر جب آپ چلتے ہیں تو آپ کی پتر نت کرتے ہیں کیونکہ اب ان کی آنکھوں میں آپ وہ نہیں دکھ رہے جو تھے ان کی آنکھوں میں تو آپ بشتوں کے روپ میں دکھ رہے ہیں کیونکہ اس بھووی کا یہ ہی تو آنند ہے جیسے فوجیوں کا کیمپ ہوتا ہے نا اس کے اندر فوجی گھوستا ہے اور جب فوجی جاتا ہے تو اس کو دنیا سلوٹ مارتی ہے کیونکہ وہ ایک دیش کا سیوک ہے ہم اس کو پرنام کرتے ہیں ایسے ہی اس چھیتر میں جب آپ جاتے ہیں اس چھیتر میں آپ کا پاؤں پڑا تو آپ بشتوں کے سوروپ ہو جاتے ہیں آپ کے دو ہاتھ نہیں چار ہاتھ ہو جاتے ہیں اس لیے مطروں اس کا مہت تو بہت ہے اس کو مہت سمجھنا ہے کل کی کتھا میں میں نے آپ کو بتایا ایک آدھشی کا پاؤں پر بھائیا اور جو ہے بیشو جی نے ماغ شکل ایک آدھشی اترائن سوریہ جب آئے تو اپنے پرانوں کا پرانوں کو آتما کو نکال کر کے پرماتما میں بلین کر دیا آتما جو ہے نا وہ ایک ندی کے روپ میں ہے اور پرماتما یہ سمدر نارانے کے روپ میں ہے جیسے گنگا آ کر کے گر جاتی ہے کائمیں شمدر میں پھر گنگا نہیں رہ جاتی اس کا آشتی تو ختم ہو جاتا ہے پھر وہ شمدر بن جاتی ہے گنگا کہیں جاتی تو روپ میں یہ جیو کہیں نہیں جاتا ہے ہم پربو کے ہیں پربو ہمارے ہیں اس لئے رام چلیت مانس میں لکھا ہے ایشوری انسو ایشوری انسو جیو آبینہ سے ایشوری انسو جیو آبینہ سے ایشوری انسو 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 موسیقی 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 اگر کوئی پوچھ لے کہ یہ کیا ہے آپ کی تو آپ کہو گے کہ یہ میری آنکھ جب میری آنکھ ہے تو میں کون ہوں میں اور میرا الگ ہو گیا نا دو ہو گئے نا اگر میرا کان ہے جب میرا کان ہے تو میں کون ہوں بس وہی سمجھنا ہے ڈرشی کو کاغب سنڈ جی بہٹے بہٹے نیلگری پربت پر پر گڑڑ جی کو سمجھاتے ہیں کہ گڑڑ یہ جو تو وندر بہٹے بہٹے جو شوانس شوانس پر شوانس چھوڑ رہے ہو یہی تو شیو ہے وہ تطو ہے آتما تطو ہے تو اس لیے میترو ایشور ایمس جیوہ عویناسی بشیشن رکھ دیا کہ عویناسی نہیں ہے تم اپنے آپ کو عویناسی مت سمجھنا اور جب تک تم اپنے آپ کو عویناسی سمجھو گے تب تک تمہارے جیوان میں اجیان بنا رہے گا اجیان کے کارن تم کو لگتا ہے کہ میں مر جاؤں گا اور میں ایسا ہو جائیں نہیں ہم پربو کے ہیں جب پربو نہیں مرتے تو ہم کیسے مریں گے شیر کی سنتان شیر ہی ہوتی ہے نا گیدھڑ نہیں ہو سکتی بشت ہم جاگے نہیں ہیں بشتری سکتی چیتن ہم چیتن ہیں جاگرت ہیں عمل ہیں ہمارے آتم شروپ میں کوئی داگ نہیں ہیں ایک دم بیمل ہیں سلیل ہیں دبیا ہیں اور سہج ہیں سہج بھاو میں ہیں وہ پرکاست سویم ہو رہا ہے اس کو کوئی پرکاس نہیں کر رہا ہے وہ سویم پرکاست ہے اور سہج سکھ راسی اور سکھ کی راسی راسی مانے سمدر ہوتا ہے ہم سکھ کے آنند ہیں آپ یہاں ویٹ کر کے بھگوان جگنات پری کو اور سمدر کو دیکھ کر کے جو سمدر ہے وہ ہی ہم ہیں اور جو جگنات جی وہ ہی ہم ہیں دوسرا یہاں کوئی ہے ہی نہیں اور جب ایسا نبھا کرو گے تو بندگو سیوہ جگنات کے اور کچھ سے ہی دیکھے گا آپ یہاں مہا پرہو کے سیوہ کچھ نہیں ہے اس لیے میں کتنی بار آتا ہوں مگر میں جب جگنات جی کو دیکھتا ہوں تو بس پھر کچھ نہیں دیکھا جاتا جگنات جی ہی ہی ہمارے سمدر کو دیکھ کر کے اسی سمدر میں وہ مہاتما چیتن نمہا پرہو جو رادہ رانی کی اعطار تھے اسی سمدر کے ٹٹ پر کرما آئی آئی ہے ایک گوجر کی بیٹی اے اور اتنا پریم اس گوجر کی بیٹی کو کہ ٹھاکر کی شیوہ کے لیے ترستی اسی بھومی کی بات ہے اپنے پتا جی کو ٹھاکر کی شیوہ میں دیکھتی ہو اس لیے بچوں کو یہ سب لاکر کے بتانا چاہیے کہ دیکھو یہ ٹھاکر ہیں تو اس لیے وہ بیٹی دیکھتی ہے اور پتا جی جیسے سیوہ کرتی نا بیسے اس کا بہت منہ ہوتا بیٹی کہ میں بھی ٹھاکر کو تلک لگا دوں میں بھی یہ کر دوں جگنات بھگوان کو مگر پتا جی نہیں 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 بچوں کو اودھم کرتے نا بچے وہاں نہیں گوزنا یہ نہیں کرنا ڈانٹ دیتے تو بیچاری ڈڑتی بھی کرما بھائی کیا نام ہے بیٹی کا تو اس لیے کرما بھائی ترس رہی ہے کہ مجھ کو ٹھاکر کی شیوہ کب ملے گی گھر کے ٹھاکر پتا جی نہیں کرنا ہی دیتے کہ بھگوان کو یہاں وہاں نہ کر دے ڈریس یہاں وہاں نہ کر دے تلک نہ بگاڑ دے بچی کے من میں بہت لگ رہا ہے کہ مجھ کو کب ٹھاکر کی شیوہ ملے گی ایک دن پتا جی کو کہیں جانا تھا باہر سادھی یادی میں ٹھاکر کی شیوہ کون کرے گا تو بولے ایسا کرو کرما کرے گی بہت بجرگی بھی دیکھ لیتے کہ یہاں اس کا من ہے سیوہ کرنے کا تو اس لیے بولے کرما تھاکر جی کی سیوہ کرنا تو روج دیکھتی ہے نا دو چار مہینے سے دیکھ رہی میں کیسے تلک لگاتا ہوں کیسے بھگوان کا پھول چڑھاتا ہوں کیسے تلسی دل چڑھاتا ہوں ہمیں اسی پرکار سے تو تھاکر کی شیوہ کرنا اور روج بھگوان کو میں کھچڑی کا بھوگ لگاتا ہوں بڑی سندر کھچڑی بنانا گھی ڈالنا اس پر اور پھر کو کھلانا ایسا نہیں کی تو تھوڑا گڑ بڑ کر دے کرما نے کہا جی اور اتنا سمجھا کر کیسے حسطہ میں پتا جی چلے گئے اب کرما بھائی آئی تھاکر کی دب شیوہ کی جو اس سے بنتی تھی بالک تو بالک ہوتا ہے اور جب تھاکر جی کی گئی تو کھچڑی بنائی بھگوان کے گیت گاتی ہوئی آج اتنی پرسند ہے کرما بھائی آج اتنا اند بیبھور ہو رہی ہے شریر رومانچت ہو جاتا ہے آنکھوں سے پریمے کے کارنہ سپات ہو رہا ہے میں چار مہینہ سے لائن میں لگی تھی کی تھاکر کرپا کریں گے جگنات پربو مجھ پر جگنات جی کو کھچڑی بہت پیاری لگتی ہے بھکت مالکی کا تھا ہے جو میں سنا رہا ہوا بھکت مالکی کرما بھائی آجانند بھور ہو کر کے ناچتی جا رہی ہے گنگناتی جا رہی ہے اور اسی سمیں گئی رسوئی میں جا کر کے بڑے آنند کے ساتھ کھچڑی بنائی کھچڑی بنائ کر کے کھلائی تھاکر جی کے سامنے کھلسی ڈالا اوپر سے سدھ گائے کا گھی ڈالا پردہ لگایا گھنٹی بجا رہی منتر بول جا جو اس کو منتر آ رہا ہے نا من میں جو بھی سمجھ میں آ رہا ہے وہ تھی جا رہی ہے اچھا اچھا اس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ تھاکر ایسے نہیں کھاتے بھوگ نہیں لگاتے وہ تو کبھل سوگند سے ترپتہ ہو جاتی یہ بات کو پتہ نہیں ہے اب تھوڑی دیر میں دیکھا اس نے کہ کھالی ہوگی تو اس کو ہٹایا پردے کو یوں دیکھتی ہے تو کھچڑی جو کہتے ہو رکھی تو پھر ارے تھاکر کھا رہے ہوگے کچھ کر رہے ہیں جب تھاکر نے نہیں کھائی تو اس کی آنکھوں سے جور سے رونے لگی وہ اپنے آپ کو سوال نہیں پائی کہ میں نے کچھ گڑھوڑ ضرور کر دیا اس لئے تھاکر روج پتہ جی کے ہاں سے کھاتے تھے آج کیوں نہیں کھا رہے ہیں آج کچھ گڑھوڑ کر دیا سائد نے آج بہت آنند بہبور ہو رہی بیٹھی بیٹھی کچھ کر کھائی ہے نا آپ روج پتہ جی کے ہاں سے کھاتے تھے روج پتہ جی کھلاتے تھے ان کے ہاں سے کھا لیتے تھے اور میں کھلا رہی ہوں آپ نہیں کھلا آپ کھا پا رہے ہو میں کھلا ہوں کچھ گلتی ہو رہی ہے مجھ سے بڑا سندر بھاؤ ہے تھالی بھر کھین لائی رکھی چڑو اوپر کھیکی باٹ کی جی مو مارا سیاں میں تھنی جی ماں میں بیٹھی جاٹ کی جی مو مارا سیاں میں تھنی جی ماں میں بیٹھی جاٹ کی جی مو مارا سیاں میں تھنی جی ماں میں بیٹھی جاٹ کی جی مو مارا سیاں میں تھنی جی مو مارا سیاں میں تھنی جی مو مارا سیاں میں بیٹھی جاٹ کی موسیقی 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 اور دیکھتی ہے کھالیا تھا کنے ایسا لگتا ہے کھالیا ہو جا اور جیسے نہیں کھایا تو جلگی سے جیسا تو نہیں میری سرم لگ رہی ہو تھا کنے بار بار مندر میں جاتی بار بار پٹ کھولتی بار بار مندر میں جاتی بار بار پٹ کھولتی کھالیاں کونی جیمے موہن کھڑنے کھڑنے بولتی کھالیاں کونی جیمے موہن کھڑنے کھڑنے بولتی ڈھاکور جی نئی کھاتے تو گستہ آ جاتا ہے اسے کی روز تو کھاتی تیم باپوں کے ہاتھ کا روج کھاتے تھے نے مالبا کی بھگتی بھی یہ کی بھگت تھی مالبی باتی مالبا کی اس لیے مالبی ہے مہا شکا گیت ہے کنڑے کنڑے بولتی گستہ میں نے بولتی کھالنا جلدی روج کھاتی تھے آج کیوں نہیں کھا رہا ہے کھانا چاہیے نا میں نے کونسی گلتی کر دی بار بار مندر میں جاتی بار بار پٹ بولتی بار بار مندر میں جاتی بار بار پٹ بولتی تاکونی جی میں بوہن کڑری کڑری بولتی تاکونی جی میں بوہن کڑری کڑری بولتی تاکونی جی میں بوہن کڑری بیجی مو مانو نا کوئی داٹ کی جی میں بارا چاہاں گڑی باہن کڑری بیجی جاتی کی عالی مرکر نالوں تکڑوں اوپر کی باٹی کی تاکونی جی میں بارا چاہاں کڑی باہن کڑری باہن کڑری بیجی جاتی تھی موسیقی تین دن ہو گیا تھاکونی جی نے بھوگ لگایا نہیں بھوگ اروگا نہیں تو تین دنہ تک بھوکی رہی روتی رہی بگر کچھ کھایا نہیں اس نے کرما بھائی نہیں اور اتنی جد پکڑلی کی نہیں تم کو کھانا ہی پڑے گا بھکتی ہو تو کرما جیسی ساوریا گھر آوے لو مر رکتی ہوئی تو کرما یا گھر آوے لو اوہن لال لوہا کرما لرک چشکاوے گو اوہن لال شاک جڑ نٹم لرک چشکاوے گو سانچوں میں پربوسوں سانچوں میں پربوسوں اگر سانچوں پریم اگر پرماتما سے تم نے کیا ہے تو کٹھوا کی مورتی میں سے پرماتما کو نکرنا پڑے گا آج بھگوان اس کاشت کی مورتی میں سے پرگت ہو میں کرما کے سامنے مہا پربو مہا پربو کرما بھائی اپنے ہاتھ سے تھاکور جی کو گھوزن کرا رہی ہے اس لیے جیون میں پریم ہونا چاہیے بھگتی ہو تو کرما جیسی سابر یا گھر آوے لو ہوئی تو کرما جیسی سابر یا گھر آوے لو مہا پربو ہو 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 آج بھی سمیرے جو بھگوان کو بھوگ لگتا ہے جگہ نات پوری میں کھچڑی کا سب سے پرثم بھوگ لگتا ہے جب جائیں گے تو کھچڑی کا آج بھی پرثم بھوگ لگتا ہے ابھی کلیجوک کی بات ہے کوئی ستجوک کی نہیں بتا رہا ہوں یہ ابھی کلیجوک کی بات ہے کہ تھاکور جی اسی مورتی میں سپرگٹ ہو گئے کرما کے گھر میں تھاکور جی نے کرما کو درشن دیا ہے تین دنہ تک جب کچھ کھایا نہیں کرما نے تو کرما کو پربو نے درشن دیا ہے آج بھی تھاکور اسی بھاؤ سے جو ہے یہاں کھچڑی کا بھوگ لگتا ہے پرہتا کالین جائیے پرسوں کے دن میں گیا تھا تو اس نے گیا تو راتری کو دس وجہ تھا میں مگر اس نے وہ کھچڑی دی آہا تھوڑی سی میں نے کھائی مگر آنندہ ہے تھاکور کا پرشاہ اس لیے بند ہو پربو کے لیے من میں تڑپ ہونا چاہیے کبھا پربوئے پربو پربو ہے تو آج میں تڑھے پھر ہائی ہے تو آج میں تڑھے پھر ہائی ہے جسے بہت جور کی بھوک لگتی ہے تو آدمی کو جو مل جاتا ہے وہ کھا لیتا ہے بھوک ہونا چاہیے اسی پرکار سے بندگو جب تک ہردائیں میں پریب کی تڑھاپ نہیں ہوگی جب تک پرماتما کیسے ملے گا کرما بھائی نے تین دن سانچو پریم پرہو سو سانچی پریم ہونا چاہیے شکھاکور جی ریج جاتے چاٹ کی بیٹی پر پرہو ریج گئے کرما بھائی یہ بندگو یہ پریم بھگوان کی پرتی ہونا چاہیے سمرپت بھاؤس یت کروشی یدت ناسی یت جہوشی داداسی یت بھگوان گیتا جی میں کہتے گی جو تم کرتے ہو جو تم کھاتے ہو جو تمہارے پاس ہے ایک بار کہہ دو کہ پرہو یہ تمہارا ہے میرا کچھ نہیں اس لیے ماغ سکل ایک آدسی کے دن جو ابھیشو جی نے اپنے شریر کا وہاں پریان کیا یہاں اترا کے گربشے پرکشت کا جرب ہوا ہے بولیے جگہ نا تمہاں سوامی کیجے ہو جڑا جھوڑ سے تو بولو جگہ نات مہا سوامی کی جہو سبھدرا بہن کی جہو پرداؤ بھائیہ کی جہو کنیہ کی مئیہ کی جہو بندوو اترا کے گربشے پرکشت کا جرمہ ہوا ہے پانچوں پانڈوو بہت پرشن ہوئے چلو آج ہمارے کل کا دیپک تو ہو گیا کم سے ہمارے نہ کورو میں اور پانڈوو میں کوئی نہیں ہے بھائیہ کیول ایک ہی یہ بنسدھر والک ہو رہا ہے اس لئے یہ سب بہت پرشن ہے بھگوان کبھی گرب میں نہیں جاتے ہاں 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 اترا کے گرب میں پربو گئے بھگوان نے اس کا نام بشتو رات ہے پرکشت بھگوان کو بہت دہان دیا کنڈلی بنواتر کے پنچھا ماراج بالک کا سبحاؤں کیسا ہوگا بھگوان نے بتایا کہ بہت سندر یہ بالک ہوگا راجہ بنے گا بہت بلسالی ہوگا بڑا دھارمک ہوگا پرموتم بھگت ہوگا بھگوان کا مگر یہ ہے کی جو ہے اس کو ساپ کاٹے گا ایک برام مڑ کے شراب سے اڑھو تب اس کی مرد کی ہوگئے اتنا کہا تو پانچو پانڈموں کی آنکھیں بھرائیں گرودیب برام مڑوں کا سراپ لگے گا اس کو ہاں نہیں گرودیب ہم تو برام مڑ پوزک ہیں راجہ لکھا تو کنڈلی میں یہی ہے پربو کو چھپائے بتائیے نہ پانڈی جی نے کہا برام مڑوں نے کہا بھگوان سکاچاری کے مکھارویند سے پابن بھاگبت کی پورا کتھا کو سن کر کے گولوک دھام کو جائے گا بھگوان کے دھام اس لیے دھبرانے کی بات نہیں ہے راجہ لکھا برام مڑوں کا تلک کیا اور تلک کرانے کے بعد جو ہے دکشنہ بھی پرنام کیا پانچو پانڈبوں نے جو ہے بہت آنند کے ساتھ ارجن ارجن جو ہے بہت بھگوان کی خبر نہیں ملی ایک لمبی شمیہ تک تو رت پر شبار ہو کر کہ ارجن کو عیدشت نے کہا جاؤ دواری کا چلے جاؤ بھگوان دواری کا دھیس کی خبر لے کر کے آؤ کیونکہ ایک لمبی شمیہ سے کوئی پتر نہیں آیا تو اس لئے ارجن کہے ہیں دواری کا سات مہینے تک نہیں آئے اسی ستر میں یادو کل کو برامناوں کا ساپ لگایا اور یہ بھگوان لیلا کرنا چاہتے ہیں جبکہ بھگوان سویم ہم اپنے بچوں کو سمجھاتے ہیں کہ دیکھو برامنا سنتوں کا کبھی اپمان نہیں اس کے پہلے بھی دیوتا آئے تھے کہ بھگوان آپ نے دھر میں کی استھاپنا کر دیں کیونکہ بچا ہوا ہے آپ چلو اپنے دھام بھگوان نے کہا کہ نہیں چھتیس کڑور یادو ہیں تو اس لئے ان کو بھی مجھ کو سواپت کرنا پڑے گا تو اس لئے بہانہ بنوایا بھگوان اور برامناوں کا سراپ دلوایا ارجن نے یہ سب دیکھا برامناوں کا سراپ لگا ایک دوسری سے لڑ پڑے اور بھگوان جانے والے ہیں کیونکہ بھگوان کا کسی کے ساتھ کوئی مہمتہ نہیں ہوتا بھگوان تو دھر میں کی استھاپنا کے لئے یدونس میں آئے تھے اور میں نے دھر میں کی استھاپنا کر دی ہے اب میرے پاس اتنی سمرتی ہے اتنا دھن ہے کہ کل یہ دھن کا دروپیوں کرنے لگ جائیں بدانا ڈی ڈ سر ڈ отнош ڈ니다 ڈ ڈ موسیقی